ہائی گائز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے اگر ہم جانیں گے پاکستان کے پاس کون کون سے ایٹمی میزائل ہیں ایسی معلومات کے دشمن کے آج پاسینے چھوٹ جائیں گے پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام انیس سو ستر کے دہائی میں شروع کیا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کی منازل تے کی آج پاکستان نہ صرف ایک جوہری طاقت ہے بلکہ اس کے جوہری میزائل دنیا میں بہتین مانی جاتے ہیں پاکستان کا سنتیس میل ساٹھ کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکنیکل میزائل ایک ایسا جوہری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے حتیب میزائل ایک ملٹی ٹیوب بلیسٹک میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی ٹویکل سے ایک سے زائد میزائل داغے جا سکتے ہیں غز نوی ہائپرسونک میزائل جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے جبکہ اس کی رینج دو سو نبی کلومیٹر تک ہے دالی بھی سپرسانک میزائل سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جبکہ اس کے رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر ہیں میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور ساسو کلومیٹر کا وزن اٹھا کر پانچ سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے زمین سے زمین شاہن مار کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے جو ساسو پچاس کلومیٹر تک اور جہری ماواد لے جا سکتا ہے میڈیم رینج بلیسک میزائل ہے غوری جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے زمینی بلیسک سے سپرسانک میزائل ہے شاہین جو زمین سے زمین مار کر سکتا ہے وہ اس کی رینج بھی دو ہزار کلومیٹر ہے میزائل نو مارچ کو ٹیسٹ کیا گیا شاہین اس کے پہنچ دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے بدولت پاکستان کیا ہر دشمن اب رینج میں آگیا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بلیسک میزائل ہے گزش تمام پاکستان نے زمین سے زمین مار کرنے والا بلیسک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ بھی کیا تھا آئی ایس پی آر ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کے مطابق غزنوی میزائل کا تجربہ رات میں کیا گیا اور رات کے وقت میزائل داغنے کی کامیاب تربیتی مشک کی گئی ابابیل میزائل نظام پاکستان کی اسٹریٹیجیک جو کسی مستعدی کا مظہر ہے ماہی 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد سے آشوین بلیسک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا جس کا مقصد بھارتی فیضاؤں کے اندر بارسی تنصیبات اور اہم آئرن ڈوم مقامات کے گرد ایسے اپنے گنبت بنانا تھا جس کے ذریعے اس طرف آنے والے پاکستانی میزائلوں کو فیضا میں ہی تباہ کیا جا سکے پاکستان کے روائیتی بلیسک میزائل نظامیں ایک وقت میں ایک ایٹم بم لے جانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے میزائل شکن بھارتی نظام نے پاکستان کے روائیتی میزائل نظاموں کے موصل ہونے پر سوالے نشان لگایا تھا بارتی اقدام نے ڈرامائی طور پر نئی ضرورت پیدا کر دی تھی نانچہ پاکستان نے کسیر الہداب میزائل نظام میں پر کام شروع کیا بابیل میزائل نظام میں ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقت پیسے ایٹم بم گراتا ہے ایٹم بم کا حدب مختلف ہوتا ہے اور ہر ایٹم بم میں از ادانہ طور پر اپنے حدب کی جانب بڑھتا رہتا ہے کوئی آئیس پر نصب ایٹم بم ایسے سمارٹ ایٹم بم ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گرائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے حدب کی جانب از ادانہ طور پر مزائل سازی کے اطلاعات میں مزائل ڈیپنڈنٹری اور انپیلیجنٹری انٹری وحکل ایم آئی آئر وی وحکل کرا دیا جاتا ہے اس لائف ہے جو آئی آئر وی صرف امریکہ برطانیہ روش شین اور فرانس کے پاس ہے اس ٹیکنولوجی کو حاصل کرنے والا دنیا کا چھٹا مل بھی بن گیا ہے پاکستان عبدوز سے باہر تین مزائل کا کامیاب تجربہ کر کے زمین فضاء اور زور سمندر ایک میرن ارڈ رائڈ میزائل لانچ کرنے کی صلحہت کا مظہرہ بھی کھا چکا ہے بریکا کیپیولیٹی ایروز برطانیہ چین اور فرانس کے علاوہ شمالی کوریا بھی اس فضائل کا مظہرہ کھا چکے ہیں اسی بھی ملک کو اپنے ایٹمی ہاتھیار حدب تک پہنچانے کے لئے بولینی سسٹم بڑھ سمتی مجال جنے بمبار تیارے بلسٹک میزائل کروز میزائل اور آلٹری شیلز توپ کے گولے کلیئر بیسیڈ سٹیلیٹ جو خلاص زمین پر موجود اپنے حضاف کو نشانہ بناتا ہے جو اس بات کی تھی کہ کچھ ایسا کسٹم ڈیوینڈ کیا جائے جو بشمن کو گولڈ اسٹار ڈکٹر آئینڈ کے مقابلہ کر پائے گولڈ اسٹار ڈکٹر آئینڈ بارتی عزقری انتہا پازن لوگ کی ذہن اخترار تھی اس کے طرح پاکستان پر چوبیس گھنٹوں میں آسانت اور خوفناک زمینی اور فضائی حملہ کر کے پاکستان افواج کو سنبھلنے اور جوری ہتھیار باہر نکالنے اور عالمی برادری میں محتیدہ سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے ہی بھارتی فوج اپریشن کر کے واپس کی رہا تک جب پاکستان ری ایکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کے باجہ پاکستان جارے نظر آئے یہ پاکستان ری بھی تھوٹر کیا پاکستان مولک امریکہ چین روس اور فرانس برطانیہ سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تاگو دوک اور بلا آخر بلا آخر اف دو سے فائر کی جانے والے کروز میزائل بابر 3 کا سمیاب تجربہ کر لیا بابر 3 کروز میزائل برہن سے خوشکی پر اپنے حدف کو کمیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے دیر ٹیکنالوجی سے لیس کروز میزائل بابر 3 چار سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے میزائل سمندر میں زیر آب بائل پلیٹ فارم سے لاج کیا جا سکتا ہے اب پاکستان کے پاس ایک اور آپشن موجود ہے کہ سمندر سے آنکھ برسا کر دشمن کی جاریت کا بھرپو جواب دیا جائے پاکستان نے ایسی ایسی میزائل بنا لی ہے جو انڈیا کے پاس بھی ابھی تک نہیں ہے نہ ہی امریکہ کے پاس ہے پرید مشرب صاحب نے امریکہ میں جا کر ایک اعلان کیا تھا کہ پاکستان سب سے چھوٹی ایٹم بام ہے جو بول کی طرح ہوتی ہے اور بیگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے پاکستان نے یہ معنی سے انکار کر دیا کیونکہ اس پر پاکستان پر مزید پابندی لگ جائے گی پاکستان اس سواب بہت برے حالات میں ہے مزید پابندی کی سامنا نہیں کر سکتا پاکستان نے ٹی پیو میزائل بھی بنا لیا ہے ایلی میڈیا، امریکہ میڈیا اور الجزائر میڈیا دعویٰ بھی کیا ہے پاکستان ابھی یہ میزائل بھی ٹیسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے بہت سارے پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں آئی ایس آئی پاک آرمی ہمارے بچٹ کھا جاتی ہے آدھی سے زیادہ وہ جو بولتے ہیں یہ ہمارے بچٹ کھا جاتے ہیں اگر یہ میزائل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہمارے بھی حالات فلسطین جیسے ہوتے ہیں کوئی بھی چھوٹا سا ملک ہمارے اوپر چار جاتا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں پاک آرمی آئی ایس آئی زندہ بعد لکھیں اگر آئی ایس آئی نہ ہوتی تو ہمارے پاس ایپی طاقت بھی نہیں ہوتی دوستو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تک کہ ہمارے آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک آ سکے موسیقی